فرمایا جیسے خون تھنوں میں دودھ پلٹ نہیں سکتا خشیتِ الہی میں رونے والا جہنم میں جا اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں تو انتہا کر دی انتہا کر دی آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کے سمندر کا معازنہ دیکھئے کتنا خوبصورت کیا سیاستہ کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی حدیثِ پاک میں سرکار نے فرمایا فرمایا کوئی آدمی رو پڑے اللہ کی یاد میں اللہ کی خشیت میں اور فرمایا یخرجو من عینیہ دمون ان کانا مثل راس الزبا فرمایا روئے اور اس کی آنکھوں سے صرف اتنے سے آنسو نکلے جتنے ہم مکھی کا ساروتہ ہے مکھی کا کیا ہوتا ہے ساروتہ فرمایا بس اتنے سے آنسو نکلائیں اتنے سے آنسو اس کی پلکوں پہ جھل ملا جائیں بس اللہ کی یاد اور اللہ کی خشیت میں اتنے سے آنسو نکلائیں فرمایا یہ تمہاری طرف سے دینا ہے رب کی طرف سے وہ سمندر رحمت کا کیسے ملتا ہے فرمایا بس اس عمل سے حرم اللہ علی النار فرمایا اللہ شخص کا جہنم میں جانا حرام کر دیتا ہے جہنم میں جانا کیا کر دیتا ہے حرام کر دیتا ہے دوستو شب برات آ رہی ہے اللہ کی رحمتوں کی رات آ رہی ہے اللہ کی رحمتوں کی رات اور ہماری بدنصیبی دیکھئے کہ ہم نے وطیرہ یہ بنا لیا ہے رویش یہ بنا لی ہے کہ ہر بات میں اختلاف کر کے اس کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں ہر بات میں اختلاف آپ کے کانوں میں اور آپ کی بسارتوں کو یہ چیزیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہوں گی کہ یہ شب برات کا قرآن و حدیث میں کوئی تصور نہیں ہے ارے میں آپ کو بس سادہ سی دلیل دیتا ہوں امام ابن ماجہ اور امام ترمزی دونوں صحاستہ کے امام ہیں آپ سنن ترمزی اٹھا لیں سنن ابن ماجہ اٹھا لیں دونوں عائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں شب برات کے نام کے چپٹر قائم دی کیا قائم کیے ہیں حدیث تو دور کی بات ہے نا چپٹر قائم کیے ہیں بابو ما جا لیلتا نصف من شابان کہ نصف شابان کی رات کی کیا فضیلت ہے کیا فضیلت ہے چپٹر قائم کی ہے اور ایک حدیث بس اس حوالے سے سنا کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں فرما ایزا کانا لیلتا نصف من شابان فرمایا جب نصف شابان کی پندرمی شابان کی رات آتی ہے فرمایا فقومو لیلہا اے میرے غلامو اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں قیام میں گزارا کرو وصومو نہا رہا اور آنے والے دن کا کیا رکھا کرو روزہ رکھا کرو سوال پیدا ہوا کیوں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ إِلَى السَّمَائِ الدُّنِيَا فرمایا خدا کی عزت کی قسم ادھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر خدا کی رحمت عرش کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے فرمایا ساری رات اللہ آوازے دیتا ہے ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا بخشش لے لے ہے کوئی رزق مانگنے والا مجھ سے رزق لے لے ہے کوئی مجھ سے مصیبت سے نجات مانگنے والا نجات لے لے ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا شفا لے لے فرمایا صبح و سورج کے طلوع ہونے تک رب کی پکاریں جاری رہتی ہیں اور دوستو آئیے اسی پکار کو قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے سنتے ہیں فرمایا قل اے پیارے حبیب اعلان کر دو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید ایک سو چودہ سورتوں میں وہ کون سی آیت ہے کہ جو آپ کے دل کو جنت میں جانے کی سب سے زیادہ امید دیتی ہے جس کو پڑھ کے آپ کے دل میں یقین آتا ہو کہ یار اللہ معاف کر دے گا نجات ہو جائے گی جس کو پڑھ کے آپ کے ایمان پہ یقین اور بڑھتا ہو انہوں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 بتائی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرماتا ہے اللہ قل یا عبادی اللذین آسرفو اے پیارے حبیب علیہ السلام اعلان کر دو کہ رب دعوت کر رہا ہے رب کیا کر رہا ہے دعوت کر رہا ہے سارے کان اللہ کے حبیب کے پکارنے پر متوجہ ہوئے سب نے عرض کی یا رسول اللہ رب دعوت کر رہا ہے کیسی دعوت ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا اے پیارے حبیب ساروں سے کہہ دو کہ جو نیکوکار ہیں وہ واپس چلے جائے ان کی دعوت نہیں ان کی دعوت نہیں ہے اے مولا پھر کس کی دعوت ہے فرمایا یہ جو دعوت کر رہا ہوں یہ نیکوکاروں کی نہیں ہے یہ صرف گناہگاروں کی دعوت ہے صرف گناہگاروں کی دعوت ہے ارے ہم نے کبھی دنیا میں ایسا کیا کہ کوئی ہمیں گھالی دے اور ہم اس کو بلا کے دعوتیں کھلائیں کوئی ہمارے موں پہ ترہ ترہ کی باتیں کرے اور ہمارے ساتھ جفائیں کرے اور ہم اس کو دعوت دے فرمایا حبیب کہو صرف گناہگاروں کی دعوت ہے گناہگار حاضر ہوئے مولا کیا حکم ہے فرمایا اے گناہگاروں کیا ہوا زندگی تیس چالیس پچاس ساٹھ جتنے بھی سال گناہوں میں بیت گئی غم نہ کرو لا تکنا تو من رحمت اللہ تمہارے گناہ کتنے ہی صحیح رب کی رحمت سے تو بڑے نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے لا تکنا تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا مولا کیا کرے گا فرمایا ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں معاف کر دوں شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہے کہ اے بندے تری نجات کیسے ہو سکتی ہے تو نے فلان کیا فلان کیا فلان کیا بس وہ فلان فلان کے چکر میں ڈال کر باہر